ناظرین ابو جہل سے آپ سب ہی واقف ہوں گے نام کس نے نہیں سن رکھا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کا مطلب کیا ہے ابو جہل کا مطلب ہے جاہلوں کا باپ ابو جہل کا اصل نام تھا عمر بن حشام جو مشرقین مکہ کا سردار تھا مشرقین مکہ کے تمام قبائل میں ابو جہل یعنی عمر بن حشام کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور اگر ہم ابو جہل کے لکب کی بات کرے تو وہ کیا تھا جی ابو لحکم یعنی علم و دانش کا باپ عرب کا وہ سردار جسے لوگ عالم اور فاضل مانتے تھے جس کے پاس دوسروں سے کہیں زیادہ علم تھا ایسا سمجھا جاتا تھا اسے آج ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ابو جہل علم رکھنے کے باوجود سچ اور حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات دیکھے لیکن اس کے باوجود ان پر ایمان لانے سے انکاری تھا انپڑ لا علم ہوتا ہے لیکن علم کا حصول اس کی جہالت کا مدعوہ کر دیتا ہے انپڑ علم حاصل کر کے عالم بن سکتا ہے لیکن یقین جانئے جاہل اگر باعلم بھی ہو تب بھی اس کا علم کسی کام نہیں آتا انپڑ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا لیکن جاہل یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جہل غرورِ علم پیدا کرتا ہے جاہل بسارت کو بصیرت سمجھتا ہے اور عالم بصیرت کو بسارت بنا دیتا ہے انپڑ اکبرِ آزم ہو سکتا ہے لیکن جاہل ترقی کر کے جاہلِ آزم ہو جاتا ہے انپڑ اگر پڑ لکھ جائے تو امکان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس راہ پر لگا دے گا لیکن جاہل کو پیر رکھنے کی بھی جگہ مل جائے تو وہ علم کی ہری بھری کھیتی اجادنے کے لئے بہت ہوگا عمر بن حشام جس کو تا قیامت ابو جہل کے نام سے ہی پکارا جائے گا وہ ایک ایسا ہی جاہل تھا جو جاہلوں کا باپ کہلایا ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کی بہت ساری اولادیں بھی ہوں گی کیونکہ باپ تو وہی ہوتا ہے جس کی اولادیں بھی ہوتی ہیں اب جاہلوں کا باپ ہے اس کی اولادیں بھی ہوں گی جاہل اب ابو جہل جو کتنے ہی سالوں پہلے مر گیا تھا لیکن آج بھی جاہلوں کا باپ اسی کو کہا جاتا ہے اب اس دنیا میں آج بھی ایسے کئی افراد موجود ہیں جو خود کو ابو جہل کی اولاد ثابت کرتے ہیں ان کے عمل سے ان کی انداز سے ان کی گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ وہ ابو جہل کی اولادوں میں سے ہیں آج آپ کو ملواتے ہیں کہ ایسی شخصیت سے جو دکھنے میں بھی ابو جہل ہے اس کی گفتگو سے بھی جہالت ہی ٹپکتی ہے اس کا انداز بھی جاہلانہ ہے اس کے افقار بھی جہالت سے بھرپور ہیں وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن اس کو اس بات پر نہ جانے کیا غرور ہے گمنڈ ہے اس بات پہ کہ وہ صحیح ہے اس کو یقیناً اس بات پہ گمنڈ ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا دنیا میں پیدا نہیں ہوا اس کو ایمان کی حد تک اس بات پر یقین ہے کہ وہی قابلیت کی میراج پر ہے وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے وہ جو کرتا ہے وہ حق ہے جب آپ کوئی ایسا انسان دیکھ لیں جو غلط ہونے کے باوجود غلطی نہ مانے جو جانتا ہے کہ وہ کم علم ہے لیکن خود کو سب سے بڑا سمجھے جس کو معلوم ہے کہ سچ کیا ہے لیکن وہ اس کو جھٹلائیں جانتے ہوئے جو حقیقت سے واقف ہو لیکن اس کو نظر انداز کرے تو سمجھ جائیے وہ ابو جہل کی اولادوں میں سے ہے کیونکہ ابو جہل جہلوں کا باپ ایسا ہی ایک شخص جو ہر لحاظ سے دور جدید کا مکمل ابو جہل ہے وہ رہتا ہے بھارت میں اس کا نام ہے ارناب گوسمی اس کو بھارت میں موجود انتہا پسند ہندووں کا طبقہ بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ ہر زیش اور شخص ہر باقل انسان اس سے دور بھاگتا ہے ارناب گوسمی بھارت میں مشہور ہے تو صرف اپنی جہالت کی وجہ سے اور قابل ترس بات یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کو ہی اپنے لیے تمغا سمجھتا ہے ارناب جس کی شکل ہو یا بات دونوں ہی جہالت کا عقس ہیں اس کی جہالت کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں میں ذرا پہلا کلپ چلائیے گا رضا اپنی کلپ دیکھا کیا یہ آپ کو کسی نارمل شخص کا اندازے گفتگو لگتا ہے میرا آپ سے سوالیں دینے والوں سے اگلا بندہ جو مہمان ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا ہوگا میں یقین سے کہتی ہوں کہ اچانک ارناب کی دوم پر آخر کس نے اپنا پیر رکھ دیا وہ بیچارہ پہلے اپنا پیر دیکھے گا کہیں اسی نے تو غلطی سے اس جاہل اینکر کی دوم پر اپنا پاؤں تو نہیں رکھ دیا کہ اس کی دوم دب گئی اس کے بعد اس کی بات سنے گا یہ جس چینل پر بھی جاتا ہے اس کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے صرف اور صرف جہالت کا فروغ ہر صحافت کا طالب علم جانتا ہے کہ جب آپ کسی مہمان کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تو اس سے پانچ منٹ کا سوال نہیں کرتے بلکہ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں یہ اس مہمان کا حق بھی ہوتا ہے جو اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پروگرام میں آیا بولنے کے لیے آیا نا ظاہری بات آپ کو سننے کے لیے تو نہیں آیا آپ اس مہمان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں خود تجزیہ کار بن کے نہیں بیٹھ جاتے کہ سوال بھی خود پوچھ لیا جواب بھی خود دے دیا تو مہمان کو بلایا کیوں آپ اس مہمان کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیتے ہیں کوئی بھی نارمل شخص خود سے اس کی بات نہیں کار دیتے اس کو بولنے کا اتنا ہی اب شوق ہے تو بھائی اپنے پروگرام میں کسی مہمان کو بلاتے کیوں یہ اخلاق کیات کے تقاضے بھی پورے نہیں کر پاتا اور بات یہاں تک نہیں ہے یہ اس کی نوکری ہے یہی اس کا کار چن چن کر مسلمان مہمانوں کو بلاتا ہے ان کے سامنے پاکستان کو گالیاں دیتا ہے ان کے عقیدے کو نشانہ بناتا ہے ان بھارتی مسلمانوں کو پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو بے عزت کرتا ہے اور پھر ان سے بے عزت ہو بھی جاتا ہے یہ جہالت کا پیکر نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے نہ کسی کی بات اسے سمجھ جاتی ہے اگلا کلپ ذرا دیکھئے کیا کہہ رہے جاہل انسان سکھوں کے خلاف آپریشن بلو سٹار کیا پاکستان نے کیا تھا میں آپ سے پوچھتی ہوں گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا پاکستان نے کیا تھا خالستان تحریک کیا پاکستان میں چل رہی ہے تو میں یہی کہوں گی نا کہ اے ابو جہل کے بیٹے اگر تم الزامات کو صحافت کہتے ہو تو پھر یہ صحافت تمہیں ہی مبارک ہو انیس سو چوراسی نائنٹین ایٹی فور کو پارتی فوج نے آپریشن بلو سٹار کے نام پر سکھوں کی مقدس ترین عبادتگاہ گولڈن ٹیمپل میں گھس کر سیکڑوں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کیونکہ سکھ بھارت میں اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں سے تانگ آ چکے تھے انہوں نے بھارت سے اپنا الہدہ وطن مانگ لیا تھا خالستان تحریک کو دبانے کے لیے سکھوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے بھارتی فوج نے آپریشن بلو سٹار کیا جس میں سکھوں کی عبادتگاہ کی بے حرمتی کی گئی تھی ان کو قتل کیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اندرا گاندی کو اسی کے سکھ گارڈ نے گولیاں مار کر حلاک کر دیا پاکستان نے تو سکھوں کے لیے کرتار پر رہداری کھولا تمام تر بھارتی ہٹ دھرمی کے باوجود بھارتی ہٹ دھرمی کے باوجود پاکستان نے سکھوں کو ان کی مقدس ترین عبادتگاہوں تک رسائی دیئے یہ جاہل ابن جاہل یہ جاہل ابن جاہل کیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے سکھوں کو مارا کوئی ایک سکھ پاکستان کا دکھا دو جو تمہاری بات کو ارناب گوہ سوامی انڈورس کرے خود بھارت میں جتنے سکھ ہیں وہ بھارتی حکومت بھارتی فوج اور ارناب گوہ سوامی کو آئے روز گالیاں نکالتے ہیں لیکن ارناب اندھا ہے ارناب گوہ سوامی جھوٹا ہے ارناب گوہ سوامی بے غیرت ہے ارناب گوہ سوامی غیرت سے آری شخص ہے یہ سمجھتا ہے کہ بھارت میں سب سے قابل شخص یہ ہے بھارت کا سب سے محبے وطن شہری شاید یہ ارناب گوہ سوامی ایسا ارناب کو محسوس ہوتا ہے بھارت کا سب سے جامباز سپاہی ارناب ارناب کو سمجھ بیٹھ ہے یہ ذرا کلپ دیکھئے اب یقین جانئے دیکھنے کے بعد میں یہی کہوں گی کہ بھارت میں تو نیوز چینلز پر بھی شاید ساس بہو کا جھگڑا ہی چل رہا ہوتا ہے یہ تھا اس ارناب کا جہل انسان کا اپنے مہمان سے بات کرنے کا طریقہ جو کہ نہ صرف ایک بھارتی شہری ہے بلکہ وکیل